اسلام علیکم ناظرین فیمس سٹی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں نصیر الدین خادری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیمس سٹی اردو نیوز آج کی اہم خبریں اسلام علیکم ناظرین فیمس سٹی نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکر راو نے ریاست میں غریبوں کے لیے ہر قضم کی طبی خدمات فرام کرنے کے لیے کوشش جاری رکھی ہے وزیر سہت تی حریش راو نے آج کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد حکومت ون نوٹ ایٹ ایمبیولنس خدمات کو بہترین اقدامات کر رہی ہے بیمار لوگوں کو ہنگامی صورتحال میں اسپطال تک پہنچانا اور ریاست میں لوگوں کی مدد کے لیے ون نوٹ ایٹ ایمبیولنس خدمات کی تیداد چار سو تیس کر دی گئی ہے آج حریش راو اور تلسانی سری نواز یادو نے ونگل راو نگر کالنی میں واقعے انڈین انسٹیوٹ اور فیملی ویلفیر میں دو ایمبیولنسز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور انڈس اینڈ بینک کا شکریادہ کیا انہوں نے کہا کہ بینک آٹھ ایمبیولنس اتیا کرنے کے لیے بھی آگے ہے انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ میں شہروں اور دیہاتوں میں ایمبیولنس خدمات فرہام کی جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی انچفاق کیا ہے کہ ایمبیولنس خدمات نے اپرنل دوہزار اکیس سے آٹھ فیبری دوہزار باویس تک چار لاکھ پچاس ہزار لوگوں کی مدد کی ہے وزیر سہت نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت نے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے پچاس بائک ایمبیولنس شروع کی ہے تاکہ دور درازی کے علاقوں میں جہاں ون نوٹ ایچ ایمبیولنس حرکت نہیں کر سکتے یہ خدمات ہیدر آباد میٹچل اور ورنگا رڈی زلام انجام دی گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے مزید تفصیلات ہرہم اور خاص قبر کے لیے ہمارے نیوز چینل فیمس سٹی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں اس کے مزید تفصیلات ہرہم اور ٹویٹر پر فالو کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی